السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے جنت میں لوگ اگر اللہ کی مرضی سے جائیں گے تو سفارش کا کیا فیدہ یہ کیوں کرائی جائے گی آئیں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو چلے گی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیوٹ محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویڈیوزٹ کریں کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے تو نکل جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ نبی اولیاء کے دامن پکڑے ہوگے تو کیا یہ بات سہی ہے دیکھیں یہ بات تو بالکل سہی ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت انبیاؤں کو اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ کو اس میں سب سے پہلے مخرف فرشتوں کو پھر دیگر فرشتوں کو اس کے بعد انسانوں میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سب کو موقع دیں گا جو کہ اگر نیک و کار ہوں گے تو وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے اور سفارشیں ان کی ہوں گی جن کی تعلق سے اللہ تائے کر چکے ہوں گے یہ جنتی ہیں جنتی ہے تائے کردے سفارش کی ہوں گی سفارش اس لیے ہوں گی کہ اللہ اس آدمی کا مخام مہا بتانا ہوں گا کہ یہ کیا تھا اس لیے اللہ نے تائے کر چکا کہ یہ سو لوگ جنت میں جائیں گے لیکن اللہ ایک آدمی کو سفارش کرنے لگا تم کرو کیوں کرو تاکہ تمہارا مخام بتا چلے لوگوں کو تم کیا تھے دنیا جنت اللہ ہی تائے کریں گا کس کو دینا ہے لیکن لوگوں سے سفارشات کروائیں گا سوال یہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے پکڑ لیں گے دیکھ یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ مخام محشر میں ہم دامن پکڑ کے نکل جائیں گے تو مخام محشر وہیں تو ہوں گا نا فیصلہ وہیں فیصلہ ہو رہا ہے مخام محشر میں کسی کے پاس دامن ہوں گا ہی نہیں صحیح مسلم کی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت روز قیامت انسان بغر خطنہ کیے ہوئے بغر خطنہ کیے ہوئے اور ننگا ہوں گا مائے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے رسول کے سب بغر قبلوں کیوں گے تو کہا ہاں اے عائشہ کسی کو فکر ہی نہیں ہوں گے کہ اس کی کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ مخامی ایسا ہے کوئی سوچیں گے نہیں کیا اور اسف کو پڑھی اپنے نجات کی تو کپڑے تو ہی نہیں ہوں دامن کا سوال کہاں سے آئے دوسرا نہیں نہیں اس کے بعد بھی جو سفارش شفاعتِ کبرہ جو آپ سلم کریں گے شفاعتِ صغرہ جو فرشتے اور اولیاء کریں گے نیک لوگ کریں گے ہم نہیں جانتے کہ انبیاؤں کی علاوہ اور مخرف فرشتوں کے علاوہ کون کون سفارش کریں گے ہم کو نہیں پتا ہے سفارشی اللہ تیہ کریں گے نا کہ اللہ نے کانٹریکٹ دے گے دنیا مجھا کہ یہی سفارشی بن جائیں گے جیسے ہم نے بنا دیا فلان جاگا یہ سفارشی فلان جاگا یہ سفارشی فلان جاگا یہ سفارشی انبیاء اور مقرب ملائکہ نزدیکی فرشتوں کے علاوہ کون سفارش ہی ہوں گا کوئی بھی نہیں جانتا ہے یہ اللہ کی طرف کی بات ہوں گے اللہ کس کو سلیٹ کرو کہے سفارش کرو ہم نہیں جانتے ہم کون ہوتے پہلے سے دیکھ کرنے والے کہ انبیاء اور اولیاء اور فلان کریں گے انبیاء تو ٹھیک ہے وہ کریں گے اپنے اپنے قوم ہوگی آپ سم بھی کریں گے لیکن وہ سفارش کس بنیاد پہ ہوں گی اللہ جن کو معاف کرنا چاہیں گا ان کے تعلق سے انبیاء کو اور فرشتوں کو نیکوکاروں کو سفارش کرو تاکہ ان سے ان کو عزت ملے جو سفارش کر رہا ہے تو یہ تو اللہ کا ڈیسیجن ہے کس کو بھیجنا اور کس کو نہیں بھیجنا یہ کوئی منمانہ ڈیسیجن تو نہیں ہوگا ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر آئیں گے اور ان کو سب کو پکڑ کے بلے چلو یہ میرے ماننے والد جنت میں چلو ایسے واقعات میں نے سنے بھائی کہ ہمارے پیر آ جائیں گے کسی کا انتخالہ ان کے روح خبز کرنے پیر آ گئے ملک الموت تو آئی نہیں ان کو اور لے کر سیدھا جنت میں چھوڑ کر واپس آ گئے حالہ ایسے واقعات ہیں بھائی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح مسلم کے روایت کے الفاظ اگر وہ محشر میں کیا حالات ہوں گے اگر اس کو رکھا جائے تو حالات یہ ہوں گے کہ سورج ایک مل کے فاصلے پر ہے لوگ جو ہے پسیرے میں شرابور ہیں اور لوگ کہیں گے چاہے جنت ملے یا جہنم بس فیصلہ شروع ہو جائے یہ تکلیف سے تو نجات ملے سورج کی اتنی نزدیک لوگ سب ملیں گے ایک جھوٹ ہوں گے کہیں گے آج کیا کیا جائے اللہ کو کیسے منع جائے اللہ اتنے غزب میں ہوں گا کہ اس سے نہ پہلے ہوا ہوں گا نہ اس کے بات ہوا ہوں گا حدیث بہت طویل ہے لیکن وہ میں مقتصر رکھ رہا ہوں تو لوگ کہیں گے آدم کے پاس چلو علیہ السلام یہ پہلے نبی ہے لہٰذا اللہ ان کے سنیں گے وہ جائیں گے اور کہیں گے آدم اللہ سے آج تم سفارش کرو یہ شروع ہو جائے حشر قائم ہو جائے حساب کتاب شروع ہو آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھ پر رحم کرنا اللہ مجھ پر رحم کرنا میں تو آج نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ اتنے غزب میں اس سے پہلے کب ہوں گا اگر کہے اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو کہا تھا اس جھاڑ کے خریب نہ جانا میں تو آج کا انکہ نہیں رہوں گا تم کسی اور کے پاس جاؤں کون کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام اور ابباب یہ کہیں گے آدم علیہ السلام کہ تم ایک کام کرو تم نو کے بعد جاؤ وہ پہلے رسول تھے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے ہو سکتا ان کی سفارش ہے لوگ مل کر نو علیہ السلام کے پاس جاؤں گے نو آج تم اللہ کو سفارش کرو کہ یہ حساب کتاب شروع ہو جائیں نو علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ اتنا غضب ہے نا اس سے پہلے طرح اس کے بعد ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے خود اپنی خوم کے حق میں بددعا کی تھی میں آج کئی کا نہیں رہوں گا میرا پیچھا چھوڑو بھائی کہیں اور جاؤں یہ انبیاء کھاپ رہے ہیں اور یہوں کا کیا حال ہوں گا ابھی سوچی لیجئے انبیاء کھاپ رہے ہیں لوگ آدم علیہ السلام کہیں گے تم شاید ابراہیم کے پاس جاؤ وہ کچھ کر سکے وہ اللہ کے خلیل دوست ہے آدم علیہ السلام کی فضلت پہلے نبی نوح علیہ السلام کی فضلت پہلے رسول ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست ہے خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو اکیلا ہوتا ہے دوسرا ویسا نہیں من سکتا اس کا بہت خاص اس کو جگری دوست بولیں گے آگران دوست تو بہت ہوتے ہیں جس سے ہم رازداری کرتے ہیں سب کرتے ہیں خلیل بولتے جو ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو دوست آج سفارش کر دو بس خائم ہو جائے میزان لگ جائے حساب کتاب میں نمبر ہمارے شروع ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لئے کہ مجھ سے دنیا میں دو ایسی خطا ہوئی تھی جس سے مجھے در لگتا ہے کہیں اس کے وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ کرے میں تو نہیں جاؤں گا تم کسی اور کے پاس جاؤں شاید موسیٰ کے پاس جاؤں ان کا شرف یہ کہ اللہ نے کلام کیا فضیلتی ہے شاید اللہ نے سیدھے بات کی شاید وہ کرے لوگ جائیں کہیں گے اے موسیٰ آج جو ہے تم اللہ کے سامنے سفارش کرو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اللہ اتنے غضب میں جائے اس سے پہلے والے اس کے بعد میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اللہ کی روح اللہ نے اللہ کا کلمہ ہے اللہ نے ان میں روح ہو کی تھی ان کے پاس جاؤ شاید وہ سفارش کریں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انگی آپ سے نمی خرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا عذر آپ نے نہیں بتایا وہ کہہ دیں گے میں نہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤں شاید یہ سفارش کریں کہاں سے بات کہاں تک آرہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے میں آگے بڑھوں گا اللہ مجھے چند کلمات سکھائیں گا میں سجدریز ہو جاؤں گا اتنی دیر پڑھا رہوں گا جتنی دیر میرے رب چاہیں گا ان کلمات کو پڑھیں گا جو میرے رب نے سکھائیں گے اور جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوں گا مجھ سے کہیں گا محمد اٹھو سفارش کرو خبول کی جائیں گی مانگو آتا کیے جاؤں گا پھر میں سفارش کروں گا اور وہ وہی لوگ ہیں جن کی تعلیس اللہ فیصلہ کر چکا ہوں گا جنت میں اور ایک لوٹ جائیں گا صرف ایک لوٹ جائیں گا ایک طبخہ جائیں گا پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا پھر اتنی دیر پڑھا رہوں گا جتنی میرے رب چاہیں گا پھر میں دعا کروں گا اور پھر اللہ کہیں گا محمد اٹھو بولو سنے جاؤں گے مانگو آتا کیے جاؤں گا پھر میں سفارش کروں گا پھر کچھ لوگوں کو اللہ پھیجیں گا پھر میں گر پڑھوں گا دیکھیں ایک لوٹ میں سب بھی نہیں جا رہے ہیں کہاں آپ لارے باقی لوگوں کی بات جو تیش ادھا سفارشی ہے وہ دا ہمیں جھٹا کریں گے انبیاء تیش ادھا ہے نا سفارش کرنے والے خبرار ایراب کے سامنے کیا مزاق بنا رکھا ہم نے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے ہم کو تو پتا بھی نہیں وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے ان کے نام آپ لے رہے ہیں انبیاء اور مخرب ملائکہ ایک الگ چیز ہے اس کے اللہ ہمیں نہیں پتا ہے کون سفارشی ہے ہمارا ہم نے خود ساختہ بنا لی سیلف ڈیفائن یہ ہمارے مشفی ہے یہ ہماری شفاعت کریں بہر ایال اس بات کو ہم سمجھیں لہٰذا اور یہ انبیاء کس کی سفارش کریں گے چلی کس کی کریں گے سفارش جو ان کی سنت عمل نہیں کر کے آیا جو ان کے طریقے کے مخالفت کر کے آیا جس نے ان کی اور جو پیغام لائے تھے اس کو چھوڑکا ان کی کریں گے سفارش کہ اللہ یہ نمازیں نہیں پڑتے تھے لیکن میرے بارے بہت بولتے تھے ان کو سب کو جانیں تو میرے پر چھے جتنے لوگ ہیں دیکھے جو یہ سفارش اور دامن کی بارت کا اکثر بے نمازی ہیں چلیے اللہ کے ولیوں کی مثال لے جائے جی کہ اللہ کے ولی ہے نیک بندے ہیں یہ کس کے سفارش کریں گے میں سوال کرتا ہوں یہ طریقے پر یہ چلے یا ان کے خلاف جو چلا ان کی کریں گے مجھے بتائی آپ نہیں بہت ہم فلاں اللہ کی ولی کو ماننے والے آپ نہیں مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی ولی اللہ کے نیک بندوں کون نہیں مانتا ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے متقید پر ازگار ہوتا ہے تو سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں اس کے بعد صحابہ ہوتے ہیں اس کے بعد تابعین ہوتے ہیں یہ بھی تو ولی ہے نا کبھی ان کیا رہے ہیں ہم اللہ کے ولی تصور بھی نہیں کرتے ہیں سب سے نیک لوگ ہیں سمجھ رہا بات ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ کونسا عقیدہ ہے کہ آپ جس ولی کا نام لے کر اس کے پیشے جائیں گے اس کی زندگی جیسی تھی ویسے شکل بھی نہیں مرائے تم نے آج تک سمجھ رہا بات کیا ایسے لوگوں کیوں سفارش کریں گے جو ان کے خلاف چل کر آئے ہوئی نہیں سکتا ایسے لوگوں کو کیا ایسے لوگ سفارش کرو جو سنت کے خلاف نمازیں چھوڑے بیٹے ہیں زکاة نہیں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ غلط کام کرے تو بہرحال سفارش ہوں گی وہ اللہ دیں گا اور ظاہر سفاتیں اور نیکوں کاروں کیوں گی سلف ڈیفائنڈ سفارشی بھی نہیں ہو سکتے اور وہ نیک لوگیں کریں گے ہر کسی کے سفارش نہیں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کالیٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئے آپ نہ تعاون ہمارے بینک کاؤنس یا ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھی سکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ جیس آپ کو اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ نہ تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدخات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدخات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ